موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آج آیا ہوں عزت عبداللہ شاہ غازی علی رحمہ کے مطارے اکتصفر حاضری دینے کے لیے جو کہ کراچے کلکٹن میں واقع ہے ابھی میں آپ علی رحمہ کے مزار شریف کی طرف جا رہا ہوں آپ کو آجوں کے مزار شفیقی میں زیادہ بھی کراؤں گا اور دکھاؤں گا یہ مزار شریف کا سہن ہے اور یہاں سے اوپر وہ سامنے آپ علی رحمہ کا مزار اکتص ہے یہاں سے سیڑھیوں سے چڑھ کے جاتے ہیں لوگ یہاں پر جوتے اتارنے کے جگہ ہے یہاں پر آپ نے جوتے جم کرانے ہیں یہ سامنے سیڑھی ہیں یہاں سے اوپر آپ علی رحمہ کا مزار اکتص موجود ہے یہ سامنے مسجد ہے اور ساتھ ہی دکانیں دیکھ ویرہ کی لنگر کی جو یہاں پر لوگ پکوا کے یہاں پر بانٹھتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتوں میں آپ علی رحمہ کے جو مزار اکتص ہے وہ بھی زیرت امیر ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور یہ ڈاکٹر ندیم شہزاد صاحب ہے یہ پہلی بار اس مزار شریف کے حاضری دینے کے لیے آئیں ڈاکٹر صاحب آپ کو اچھا لگ رہے ہیں یہاں پر آکھے میرے حال میں آپ پہلی بار اس درباشر پہ آئے ہیں کراچی پہلی بار آئے ہیں جیسے کو ایسی بات فیلحال صبح کے ٹائم میں یہاں پر اتنا رش نہیں ہے لیکن یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کا آنا شروع ہو جائے گا میں کل رات کو آیا تھا تقریباً دس بجے کے قریب تو کافی زیادہ رش تھا یہاں پر لوگ رات گے تک آتے رہتے ہیں موسیقی 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 اٹھانوے ہجری میں خضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درکشاں ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی یہ تھے خضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ آپ خسنی خسینی سید ہیں یہ بات آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے آپ کے شجرہ مبارک پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کتنی قدیم خسیوں میں سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے کہ خضرت امام خسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں خضرت خسن مسنہ ان کی شادی خضرت امام خسین رضی اللہ عنہ کہ صحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین سے ہوئی ان کی آگے اولاد ہوئی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ مخض رضی اللہ عنہ ان کی آگے گیارہ اولادیں ہوئی جن میں سے ایک ہیں حضرت محمد نفس زکیہ رضی اللہ عنہ ان کی پھر آگے گیارہ اولادیں ہوئی جن میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ اشتر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ نے 151 ہجری میں شہادت پائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہی ہوئی آپ علم حدیث پر ابو رکھتے تھے اور کچھ مورہین نے تو آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے بنو امیہ کے حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب 138 ہجری میں آپ کے والد صاحب نے مدینہ منورہ سے الوی خلافت کی تحریک شروع کی اور اپنے بائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمن میں بسرہ روانہ کیا اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ روا رکھا گیا تھا اس ظلم کے کئی ایک واقعات معروف ہیں جن میں حضرت بن ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے جب آپ کو انتہائی بدردی کے ساتھ دیوار میں زندہ چن دیا گیا یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے حضرت بن ابراہیم انتہائی وجی اور حسین و جمیل تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب دباج مشہور ہوا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے آپ کو اپنے بائی حضرت ابراہیم کے پاس بسرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے ابن کسیر نے تاریخ القامل جلد پنجم میں لکھا ہے کہ آپ خلیفہ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجودگی خلیفہ خرون رشید کے دور سے منصوب کی ہے آپ کی سندھ آمد کے زمن میں دو قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں ایک یہ کہ آپ تبلیہ اسلام کے علیے تشریف لائے تھے اور دوسری یہ کہ آپ علوم خلافت کے نقیب کی حیثیت سے تاجر کے روپ میں آئے تھے تاجر اس لیے کہا گیا کہ جب آپ سندھ آئے تو اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے تھے آپ نے یہ گھوڑے اپنے کموں بیش بیس مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدیت کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت و احترام کا اظہار کیا آپ بارہ برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردان رکھے اور مقامی عبادی کے سیکن لوگوں کو مشرف با اسلام کیا یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف بکشا کہ ہم آپ الہرحمہ کے مزارے اکتس پر آئے ہیں اور ہم نے یہاں پر خاضری دی ہے لوگ مزار شفیانہ شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے جورا شائع سائش سابو بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو مسجد ہے اس کی جو تعمیر مزار شریف کے آہاتے میں ہی کی گئی ہے جب وہ دیگورہ لے کے آ رہے ہیں جس نے کوئی تقسیم کی ہو گی وہ اب یہ پکا کے لے کے جا رہے ہیں آپ پر بانڈ دیں گے مزار شریف کے ساتھ ہی بالکل نیچے ایک قبرستان ہے میں ابھی وہاں پر آیا ہوں تو یہ جو عمر کے نیچے آپ کو جو قبر نظر آ رہی ہے یہ جو قبر انور ہے یہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کی ہے یہ ان کے والدہ محترمہ کی قبر انور ہے اور ابھی جو قبر میں آپ کو دکھانے لگاؤں اس حسنی سے تو آپ لوگ صحیح واقف ہوں گے یہ الحاج محمد یوسف میمن جو کہ پاکستان کے بہت بڑے ناتخوان تھے یہ ان کی قبر ہے یہ جو قبرستان ہے یہ درواز شریف کے بالکل ساتھ ہے ان کے درواز شریف کیونکہ تھوڑی سی انچی جگہ پہ موجود ہے اور یہ تھوڑی سی نیچی جگہ پہ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ قبرستان ہے اور یہ ساتھ اوپر آپ نے رہما کے جو مزار شریف ہے یقین جانے یہاں پر آکے ایک عجیب جلی سکون ملتا ہے اب یہ دیکھیں جی لنگر بانچے ہیں اور یہ لوگوں کو آوازیں دے دے کے بلاہ رہے جی آجاؤ لنگر لے دو یہاں سے اچھا آپ چادر لیا یاو دکھائیں ماشاءاللہ جی یہ آپ الہرما کے جو مزار پر چادر چڑھائی جاتی ہے یہ وہ چادر ہے اور یہ انہوں نے ہمیں گفٹ کی ہے تو ایک شانی بھائی لے کے ہیں اور ایک ایک میرے لیے کے ہیں آپ الہرما کے مزار شریف کے بالکل نیچے پانی کے چشمہ ہے میں آپ کو اس چشمے کی زیارت بھی کرواتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بھی ایک ہسٹری ہے اور بڑی یونیک ہسٹری ہے سرکار پانچویں لڑی کا سید غازی شہید تابعی حسنی حسینی گرانہ ہے اور آپ سرکار مدینے سے پہلے کوپے آئے ہو کوپے سے اپنے گوڑے خریدے یہاں تجارت بھی کرتے تھے دعوت و تعلیق بھی کرتے تھے پھر اب بنو عباس کیا تو شہید ہو گئے والد ساتھ سید نفذہ کی مدینہ منورے میں شہید ہوئے چاچا سید ابراہیم کو بغداد میں زندہ دیوار میں چون دیا گیا آج بھی بغداد میں وہ دیوار مشہور ہیں تو آپ مسئل سے تبلیغ کریں جسے لاکو لوگوں نے اسلام قبول کر لی پھر خلیپہ منصور کو برابر آپ برابر آپ کی تعلاش میں تھے یہاں کی گورنرل گولی کا کہ جہاں میں سید عبدالعا شاہ غزوز کو گرغیبتار کر کے قیسر خلافت بغداد میں پیش کیا تھے تو وہ انہوں نے آپ سے پیار کیا یہاں کے لوگوں نے پھر بنو عباس کے آتوں میں ایک سے وکاون اجری میں آپ شہید ہو گئے جب شہید ہو گئے تو آپ کے ساتھ چار سو پانس اموری دین تھی انہوں نے آپ سرکار کا جست خاکی اٹھا کی اس پہاڑی تلے پہ جو مچہروں کی قبصی تھی لاکرہ کا کہ مواد عباسی پوچ چین کے بغداد نہ لیتے اور یہ ان کی کرامت ہے چشمہ اماؤزما یہ خادم ہے یہ معصوم ہے اوپر شہباز کلندر کے ملنگیں وقاپ میں آنے سے پہلے کلندر کے فقیر سنبھالتے تھے یہ جو اوپر پانچ روزے لال شہباز کلندر کی فقیر ہیں ٹھیک 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 تو سرکار عسنی حسینی لال حسین پاک کا نوازہ پوتا ہے ماشاہر اور یہ سمندر کی اوپر ڈیپٹی ہے کراچی سے سمندر اوپر ہے کراچی نیچے ہے بلکہ دیسے لیکن کبھی کوئی افت نہیں ہے جو بھی افت آدھے بھی جب میں اللہ ٹھال دیتے ختم ہو جاتے یہ پانچ غازیوں کی روزے غیب شاہ غازی اسب شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی مصری شاہ غازی دیوارے جی کبھی کوئی افت نہیں آئی رات دن لنگرے چلے سرکار کے غریب کہتے مسکین کہتے امیر کہتے یہ سر یہ دیکھ رہے نا کس کو نیچے ایسے دیوار دی ہوئے اور یہ پہاڑے یہ پہاڑے آسلا یہ چلا مبارک ہے چلا مبارک جہاں عبادت کرتی تھے چلا مبارک شاہ شاہ علیہ قبلہ حضرت پیر صحیح عبداللہ شاہ غازی ان کے تعمیر ان کے عقیدت من نے کروائی انیس سو ستر میں پھر اکچھے حالت میں اور جب لو اندر کلے لوں اندر کلے لوں آپ لحمہ کی چلا گاہ ہے یہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے یہ وہ پاک جگہ ہے ویسے تھی ساری جگہ ہی پاک ہے یہاں ان کی بیٹوں کے سرکار چشمہ دیکھو یہاں یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہاڑ ہے اوپر دیکھو نیچے وہ بزرگوں کو لکھاؤ بیٹوں کو لکھا ہے یہ پہاڑ دیکھو اوپر دیکھو یہ پورا پہا ہے وہ سامنے تالہ بھی اب موٹر لگا ویبار اومدکو کے ساتھ موٹر سے کہنے کے میں نے ایک دفعہ سپائی کے لئے پھر کے پیٹیو کے ساتھ یہ اوپر بھی پانی نہیں جا رہا ہے یہ صرف مٹکے میں جاتے ہیں پینے کے ساتھ جو اوپر پانی ہے وہ عام پانی ہے وہ لئے اللہ کے پاس ہے لیکن یہ لینوالا پانی ہے ایک میں بات بکھنا امیر صاحب اس کے پاس جو آتے وہ سونا ہو جاتے ہیں شہنشاہ کے پاس یہ تو بات ہے شہنشاہ کے پاس جو کچھ بھی آتے ہیں وہ سونا ہوتے ہیں یہ سید درمان یہ بابا کی وقت کی ماسوم تھا ماشااللہ کہاں سندھ کہاں سعودی عرب کتنی مسافت ہے کتنا لمبا سفر ہے صحابہ کرام کے بعد کوئی اسلام کی تعلیم دینے یا تبلیغ کرنے کے لئے سندھ نہیں آیا تھا یہ بات بھی تاریخی سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد سندھیوں کے بنجر دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے ہی اسلامی بیج بویا پھر اس کی عبیاری کی اور محبت اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی ذرہیزی سے روشناس کروایا اس لیے کہ جو کام ان کے ذمہ تھا وہ صرف ظاہر سے نہیں ہو سکتا تھا تاریخ کو رخ عطا کرنے والے ظاہر کے ساتھ باطن کے دنیا کے بھی شہ سوار ہوتے ہیں جن کی ظاہر پر کم اور باطن پر زیادہ زور اور توجہ ہوتی ہے آج کی ویڈیو کری اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی ملکات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی جگہ پہ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فیمان اللہ